نمسکار کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں دلی ازاد پرمنڈی کے آج کے فائنل رپورٹ کے بارے میں دلی ازاد پرمنڈی میں آج کے دن فائنل رپورٹ میں کیسا محول دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ساتھ اگزان کر رہی اور ساتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ بات آنگا چلیے میں تروں جان لیتے ہیں آج کی دلی ازاد پرمنڈی میں فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل رپورٹ میں آج کا جو محول ہے وہ کیسا دیکھنے کو ملا ہوا ہے کیونکہ کسان ساتھیوں اگر آبک کی بات کریں تو آج کے دن چودہ آزار کٹے کی جو لگ بھک آبک ہے وہ دلی آزاد پرمنڈی میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے انڈرود ہے آپ سے اگر آپ نے ہمارے ہی چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ہمارے جلدی سے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میں جب بھی کبھی بھی کوئی ویڈیو پلوٹ کروں گا اس کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس جرور پہنچے گا تو چلیے کسان بھائیو جان لیتے ہیں آج کی تازہ اپڈیٹ اور تازہ رپورٹ کے بارے میں کسان بھائیو دلی آزاد پرمنڈی کا آج کا جو ماحول ہے وہ کیسا دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں سوپر بیائی پی پیاج کے بارے میں کسان بھائیو جو سوپر بیائی پی پیاج ہے یہ والا پیاج کسان ستیوں آج کی دن دلی آزاد پرمنڈی میں کسان بھائیو تیس سو ساڑھے تیس سو رپے تک کے بھوہ میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور میڈیم پیاس کے اگر بات کریں تو آج کی دن دو ہزار رپے سے لے کر بیس سو ساڑھے بیس سو رپے تک کے بھوہ میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے وہیں پر گولٹا پیاس کے اگر بات کریں تو سترہ سو روپے سے لے کر کسان ساتھیوں دو ہزار روپے پرتیک کونڈل کی ساب سے دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور گولٹا پیاس کے اگر بات کریں تو کسان بھائیوں تیرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو روپے پرتیک کونڈل کی ساب سے دیکھنے کو ملا ہوا ہے وہیں پر چھوٹی چھٹین مکس پیاس کے اگر بات کریں تو چھسر روپے سے لے کر بارہ سو روپے پرتیک کونڈل کی ساب سے جو پیاز کا ریٹ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہوا ہے